اسلام علیکم ناظرین یہ ہفتہ جو کہ بارہ سے اٹھارہ ستمبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے اور بروز سنوار سے شروع ہو رہا ہے ایری زوڈک سائن سے لے کر پائسز زوڈک سائن تک تمام بروز کے لیے کیسا ہوگا اس ہفتے میں کاؤنس ہی دو بڑی تبجینیاں ہیں جو گھنبیر مسائل کا باعث بن سکتی ہیں اور کس سیارے نے آپ کی زندگی کو بقائے دوام بخشتا ہے برج حمل سے لے کر ہوتھ تک تمام بروز کے خواتینوں حضرات اپنی ویکری ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے معزز خواتینوں حضرات ایریز یعنی برج حمل سے وبستہ خواتینوں حضرات کیلئے یہ ہفتہ جو کہ بارہ سے اٹھارہ ستمبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں زورہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہوگا برکری ہفتے کے آغاز سے ہی ریٹرو گریڈ میں ہوگا اور آپ کے ساتھ میں گھر میں اس کے اثرات شدید ترین ہو سکتے ہیں البتہ سورج آپ کو تھوڑا سمجدار خوش مزاج اور سخی بنائے گا یعنی آپ اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے متعلق بھی سوچ رہے ہوں گے یہ ہفتہ آپ کے لئے تھوڑا سنبھل کر چلنے کا ہفتہ ہوگا کیونکہ آپ کے ذائچے میں دو سیارے آپ کو منفی اثرات دیں گے آپ کے ذائچے کے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر میں مرکری کا ریٹرو گریڈ آپ کے ازدواجی تعلقات اور محبت کے معاملات کے حوالے سے عام ہوگا کسی شراکتداری کے معاملے کے لئے بھی مرکری اچھی توقعات پوری کرنے میں کاثر ہوگا دوست اب آپ سے وابستہ امیدوں میں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے اور آپ کے ریلیشنز میں الجنے بغیرہ سامنے آ سکتی ہیں وینس کا حبوت آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں آپ کے بعض پارٹنرشپ کے کاموں میں اختلافات کو جنم دے سکتا ہے کاروباری تعلقات میں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کام تو کر رہے ہوں لیکن خوشی خوشی انجام دینے میں مسئلہ پیش آ رہا ہو ایسے حمل خواتینوں حضرات جن کا اپنی محبت کے رشتے میں کوئی تنازہ یا جھگڑا چلا آ رہا ہے اگر کوئی جھگڑا اس ہفتے میں ظاہر ہو تو بہتر ہے ایک دفعہ اس کا حل تلاش کریں اور ایک بار میں ہی تمام مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر کسی رشتے میں شکوک و شبہات ظاہر ہوں تو اعتماد حاصل کرنے کے لیے شخص سے گریز کریں آپ کے روپے بیسے کے معالی میں یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہو سکتا ہے جس میں آپ زندگی گزارنے کی خوشی محسوس کر سکتے ہیں کچھ اضافی نقد رقم آپ کے پاس آ سکتی ہے لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ بے قائدگی اور آپ کی روٹین کے نا سیٹ ہونے کا ہو سکتا ہے زیادہ تھوڑا اعتدال اپنائیں اور یقین رکھیں دولت عزت اور زندگی سب خدا کے ہاتھ میں ہے مرکری کا ریٹرو گریڈ آپ کے بہت تعلقات میں غلط فہمیا پیدا کر سکتا ہے اور وینس آپ کے شراکتی کاموں میں عدم اعتماد کی کیفیات پیدا کر سکتا ہے اس ہفتے سورج آپ کے لیے کوئی فائدہ مند موقع لے کر آ سکتا ہے ایسے حمل افراد جو بیمار ہیں آپ کی بیماری میں شفایابی کے اثرات ہو سکتے ہیں سورج آپ کے کام اور دولت کے معاملے میں آپ کی حمایت کرے گا یہ ہفتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عوامی جگہوں پر آپ کے کام کی تعریف کی جائے آپ میں توانائی خواہشات اور زندگی کو مکمل طور پر جینے کی صحت من خواہش سے یہ ہفتہ بھرا ہوا ہوگا آپ اپنی غلط فیمیوں سے بھی اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں پلینٹس آپ کو اس ہفتے میں آپ کی محبت سفر اور شراکتی کاموں میں احتیاط کا مشوہ دیتے ہیں البتہ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کی کوششیں رنگ لائیں گی تاورس یعنی برسور سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں یورینس کے اثرات آپ کو ایک بہت بڑا اور فائدہ مند اثر دیں گے آپ میں سے ایسے افراد جو مشہور ہونا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فیمس ہو جائیں یورینس آپ کو فیم عطا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی ایسی بات آپ کے مشہور ہونے کی وجہ بن جائے جس کے مطلق آپ کو خبر نہ ہو اور آپ زیرو سے ہیرو بن جائیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ ایسے خواتینوں حضرات جو کسی فیلڈ میں سٹرگل کر رہے ہیں آپ کی میند اور سوچ کی بدولت آپ کسی ملے ہوئے موقع سے ایسا فائدہ حاصل کر لیں کہ لوگ آپ کی سرائیوتوں کے مطرف ہو جائیں یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہفتہ ہوگا کیونکہ آپ چیزوں کو اپنے حق میں کھلتا ہوا اور واقعات کو اپنے لیے موضوع ہوتا محسوس کریں گے البتہ آپ کو تھوڑا سا میچئورٹی اور دلیری سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کا ایٹیچوٹ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اظہار کرنے کی حمد دے گا ایسے سور خواتینوں حضرات جو افسردگی کا شکار ہیں آپ میں محبت کے حوالے سے خوشنمار جذبات سر اٹھا سکتے ہیں کسی بارے میں سوچنا اور بات کرنا آپ کو اچھا لگ سکتا ہے یہ آپ کے مزاج میں ہم آنگی اور دوسروں کے ساتھ اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں بہت عام صورتحال ہوگی آپ کے متشدد مزاج میں تنہوں کم ہوگا سورج اسفتے آپ کے ذائچے کے پانچ میں گھر میں ہوگا یہاں آپ کو اپنے تعلقات اور بچوں کے معاملات میں فائدہ دے گا آپ کی قسمت کے معاملات میں سورج کی اثرات قابل قدر ہوں گے قسمت آزمائی کے شوقین افراد کی قسمت چمک سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی عزت اور معاشر میں مقام و مرتبہ بڑھے گا لیکن یہاں وینس کے اثرات کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی وینس جو کہ اب ترحالت میں ہے اور اس کی شوائیں آپ کے ذائچے کے پانچ میں گھر پر نہیں پڑ رہیں لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایسے افراد جو کمزور قوت برداشت اور قوت ارادی کے حامل ہیں آپ خود میں انسٹسفائیڈ اور آپ کا سیلف کانفیڈنس کم ہو سکتا ہے مرکری جو کہ ہفتے کے آغاز سے ہی ریٹرو گلیٹ کی حالت میں ہوگا آپ کے لئے چند مسائل پیدا کر سکتا ہے دوسروں پر اعتماد کرنے کی معاملے میں سور خواتین و حضرات کو احتیاط پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کوئی دو نمبر آدمی آپ کو دھوکھا دے سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں مرکری کاروباری سفر میں احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی طرف متوجہ کرے گا آپ کو چاہیے کہ کسی ایگریمنٹ یا لکھائی پڑھائی کے کام میں اور سفر کے معاملے میں احتیاط کا مظاہرہ کریں روپے پیسے کے حوالے سے اگر آپ نے پہلے سے کچھ تھوڑی بہت انبیشمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو خوشیوں اور فائدوں سے برپور خبریں موصول ہو سکتی ہیں آپ کے مالی حساب کتاب میں اس ہفتے بہترکی اثرات ہوں گے سورج آپ کو ان معاملات میں فائدہ مند اثرات دے گا آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے اپنے ٹارگٹس اور پراجیکٹس پر عمل درامت کرتے ہوئے تھوڑا اتمنان اور سکون سے قدم اٹھائیں جیمن آئی یعنی برجوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کیلئے یہ ہفتہ جو کہ بارہ سے اٹھارہ ستمبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کو ایک لچکدار رویہ اپنانے کی ضرورت ہوگی گلتیوں سے درگزر کر لیتے ہیں ویسے دوسروں کی گلتیوں کو بھی اگنور کیا کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ہر گلتی پر رییکشن دیتا ہے اور بعض چیزوں کو نظرانداز نہیں کرتا اس کا سکون تباہ ہو جاتا ہے لہٰذا آپ جان لینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کو لچکدار بنائیں بہت سختی آپ کو توڑ سکتی ہے اور اس ہفتے میں آپ کا نرم اور فلیکسبل رویہ ہی آپ کے لیے فائدے اور کامیابی کے شروع کیا تو آپ پیدا شدہ مواقعوں کو گواں دیں گے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ خود کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ کو اپنا نکتہ نظر اور پوائنٹ آف یو تبدیل کرنے کے لیے موقع ملے گا محبت کے معاملے میں آپ کو کسی تنگ اور سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچنے کے لیے محبت میں قربتوں کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہوگی وگرنا آپ کسی موڈ پر بہک سکتے ہیں اپنی محبت کی زندگی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی توجہ سے کچھ زیادہ دینے کی ضرورت ہوگی اس معاملے میں آپ کا عظم و حوصلہ آپ کی حمایت کرے گا سورج اسفتے آپ کے ذائجے کے چوتھے گھر میں ہوگا جو آپ کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا والدین سے فوائد اور زمین جائداد یا کسی وراثتی اساسی کی تقسیم میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے سورج کی نظرات آپ کے امیگریشن اور ویزے کے حوالے سے بھی عام ہوں گے لیکن ان معاملات میں آپ کے کام تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں اطارت آپ کے ذائجے کے پانچ میں گھر میں ریٹروک دیٹ کی حالت میں ہوتے ہوئے ناکس حالت میں ہوگا جو آپ کی نامی سکیمز کے معاملات اور آپ کی دماغی قوتوں اور آپ کی فہم و فراست سے تعلق رکھتا ہے آپ کو اپنی صلائیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے قدر تلق ماحول کا سامنا ہو سکتا ہے آپ گوم اگوم کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے کچھ منتخب کرنے یا چوز کرنے کے لیے یا اپنی ذات کے مطلق کوئی فیصلہ کرنے میں آپ کی سوچوں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے آپ کے چوتھے گھر میں وینس کا حبود بعض افراد کی گھرے لو معاملات میں الجنوں کو بڑھا سکتا ہے گھر میں دل کا نہ لگنا اور گھر کی نسبت باہر کی طرف چکاؤ زیادہ ہو سکتا ہے رازوں اور امیدوں میں دھوکھا وغیرہ مل سکتا ہے آپ کو روحانی خوشی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے شادی شدہ افراد کے کچھ اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے اس عفتے میں آپ ایک سخت قسم کی آدمی کسی تصویر کے روٹ میں ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے جذبات کو چھپانے میں مصنوف رہیں گے البتہ ایک بات کا بھرپور خیال رکھیں گے آپ کا سخت رویہ آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کا باعث ہوگا لہٰذا کام اینڈ کول رہیں تاکہ کامیاب رہیں کینسر یعنی برسرطان سے بابستہ خواتینوں حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ بارہ سے اٹھارہ ستمبر تک کے سات دنوں پر مشتمل ہوگا آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ اپنی پرسنیلٹی کی چند بند گرہوں کو مزید کھولیں گے آپ چاہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کو مزید وسیع کریں لوگ آپ کی طرف اور آپ ان کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ کے رجحانات اور ترگیبات مکمل طور پر عام حالت میں نہیں ہوں گی البتہ آپ خود اعتمادی اور آسانی سے اپنے تارگٹس کے تاکب میں چل رہے ہوں گے جہاں تا آپ کے لیے ایسا ہوگا جس میں آپ کو واضح طور پر کسی چیز کی شکایت کرنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی البتہ بیزنس جو کہ پیار محبت اور خوبصورت و دلکشی کا سیارہ ہے اب حبود کی یعنی زوال کی کمزور حالت میں ہے اس کے اثرات آپ کے ہمسائوں نیبرز اور عزیز و اکارب سے تعلقات میں آپ کی گرم جوشی کو کم کر سکتے ہیں آپ کو اپنی طرف سے کسی معاملے میں مدد سے انکار ہو سکتا ہے آپ کی امیدیں نہ صرف اپنے عزیزوں بلکہ دوست اب آپ سے بھی کچھ وقت کے لیے منقطع ہو سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب وقتی ہوگا جس کا اثر دو اڑائی ہفتوں سے زیادہ نہیں ہوگا میں بیوی کے تعلقات اور محبت کرشنے میں آپ کو شاید وہ گرم جوشی نہ ملے جو آپ پہلے کئی دفعہ محسوس کر چکے ہیں مغنی وغیرہ تائے کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ نامناسب ہوگا آپ کے ذائچے میں اتارت ریٹرو گریڈ میں ہے اور اپنے مردار میں الٹی چال چل رہا ہے مرکری کا ریٹرو گریڈ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا جو آپ کے روحانی معاملات اور امیگریشن کے معاملات کے علاوہ بعض گھریلوں معاملات میں بھی چیزوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے تاخیر اور التواب پیدا ہو سکتی ہے چلتے کام رکھ سکتے ہیں سفر میں کامیابی کے امکانات کم ہو سکتے ہیں لکھائی پڑھائی کے کاموں میں فائلے کی شرح کم ہونے کے خدشات پائی جاتے ہیں البتہ سورج آپ کے ذائچے کی تیسرے گھر میں آپ کو کسی خاص سفر کی طرف ضرور لے جائے گا دوست اب آپ سے وابستہ امیدوں میں البتہ آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی یا ابتہ کینسر خواتینوں حضرات کے لیے توجہ کا تقاضی کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز سے روپے پیسے کا مالی تقاضی کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں کیونکہ اس کے نتائج آپ کے حق میں نہیں ہوں گے اور آپ کو کرد بغیرہ ملنے میں بھی ممکن ہے کامیابی نہ ملے سفتے آپ کو اپنی پرسنل لائف نیجی جنرگی اور پروفیشنل لائف میں ہر جگہ پر خود کو بچانا چاہیے روپے پیسے کو خرچ کریں مگر اپنی عزت کا خود خیال رکھیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے فیر ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے جس عزت کا آپ خود کو مستعق سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ آپ اپنی عزت بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کی عزت کی جائے لیو یعنی بری اصد سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا آفتہ ہوگا جس میں آپ کو اپنے سوشل سرکل کو وسیع کرنے کی ضرورت ہوگی اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کو بڑھانے کی زیادہ لوگوں سے ملنے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے یہ ہفتہ موضوع ترین ہفتہ ہوگا البتہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کی کچھ بے لگام خواہشات آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا دیں کیونکہ آپ کے زائجے کی دوسرے اور تیسرے گھر میں اس ہفتے پلینٹس کچھ زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہیں لہٰذا کسی ایسی خواہش اور خیالات میں کھو کر مکمل طور پر ہی گم نہ ہو جائیں جس کا تعلق حقیقت سے نہ ہو آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں سورج آپ کے زائجے کے دوسرے گھر میں روپے پیسے کے مطلق مختلف ہوں گے یعنی آپ پیسہ تو کما رہے ہوں گے لیکن ممکن ہے آپ اسے مطمئن نہ ہوں اس کے علاوہ آپ کے تیسرے گھر میں مرگری کا ریٹرو گریٹ آپ کو تعلیمی معاملات اور راستی زمین جائدات تھوڑے دور کے رشتوں اور تعلقات میں کچھ معاملات میں احتیاط کا مشفہ دیتے ہیں کیونکہ مرگری کی اثرات مصبت نہیں ہوں گے اس لئے ان معاملات میں ناکامیاں سامنے آ سکتی ہیں سورج آپ کے زائشے کے دوسرے گھر میں آپ کو دریاد دلی اور پیسے کو آزادی سے خرچ کرنے کے رجحانات لے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روپے پیسے کے زائع ہونے کے خطرات سے بھی آگاہ کرتا رہے گا حالانکہ آپ کا دل آسائش ہوں اور قیمتی چیزوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہوگا سورج آپ کو اس ہفتے میں کس رشتے سے مالی مدد ملنے کے اسباب پیدا کر کے دے گا جسے گھر میں مرکری روجت کی حالت میں ہوتے ہوئے میاں بی بی کے معاملات اور شراکتی کاموں میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے غلط فیم یا جنم لے سکتی ہیں مرکری کے اثرات روپے پیسے کے معاملے میں عدم توازن پیدا کر سکتے ہیں دورانے کام آپ کے لیے یہ ہفتہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کو بہتر کرنے اور بات چیت کرنے کا وقت ثابت ہوگا اس ہفتے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ریڈ کا مظاہرہ کریں ایسے لوگ خواتینوں حضرات جو خود پر دباؤ یا پریشر محسوس کر رہے ہیں جو چیزوں کے اچھے پہلیوں کو تلاش کریں دلی اتمنان حاصل کرنے کے لیے عملی طریقہ کار اپنائیں آپ کو اپنی کوشوں کا صلح ملے گا البتہ کسی ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا آپ کو چاہیے کہ اپنی پرواز کو بلند کرنے کے لیے اپنی گلتیوں اور کوتہیوں پر نظر رکھیں اپنے اندر خوف کے بتوں کو توڑ دیں ورنہ آپ جیت کر بھی ہارے ہوئے ہی ہوں گے اگر آپ ہار سے ڈرتے رہیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر کے خوف سے آزادی حاصل کریں اور خدا پر بروسہ رکھیں ورگو یعنی بلسملہ سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں سورج اور وینس آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں گردش کریں گے اور مرکری آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹرو گریٹ کی حالت میں ہوگا سورج آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہونے سے چیزوں میں اور آپ کے اردگرد کے معاملات میں حرکت پیدا ہوگی آپ کے زندگی میں نئے آئیڈیاز غیر معمولی پروجیکٹس نئی دوستیاں کسی نئی نوکری اور سہرو سفر کے معاملات میں پیش رفت پیدا ہو سکتی ہے البتہ مرکری جو کہ سفر کے معاملات پر نظر رکھتا ہے کچھ معاملات میں زورہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں حبود کی حالت میں آپ کی خوش قسمتی کے معاملات میں رکاپنے پیدا کرے گا انعامی سکیمز کی حوالے سے آپ کی قسمت کچھ زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہوگی بچوں کے معاملات میں شادی شدہ افراد کو زیادہ محتاط رہنا چاہئے اطارت جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے آپ کے ذائچے کی دوسرے گھر میں پروجیت کی حالت میں رہے گا جس سے آپ کے کاروباری معاملات اور کیریئر کے معاملات میں چیزیں تاخیر اور التوا کا شکار ہو سکتی ہیں البتہ آپ کی پرسنل زندگی میں دوستوں سے دوستانہ اور اچھی گفتگو والا ماحول ہوگا آپ کو اس حبتے کا زیادہ وقت اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ گزارنا چاہئے کیونکہ اس طرح آپ کی گھر پر توجہ آپ کو کسی مسئلے سے بچا سکتی ہے خصوصاً اولاد کے معاملے میں آپ کو ان کے متعلق کچھ نئی سوچیں واضح ہو سکتی ہیں ان کے لئے نئے خطوط اور ڈائریکشنز ٹیک کرنے ان کے فیچر کے متعلق کچھ فیصلہ کرنے کے لئے یہ ہفتہ بہترین سوچ بچار کا ہفتہ ثابت ہوگا یہ ہفتہ آپ کے لئے ایسا ہوگا کہ آپ اپنی صحت کے متعلق تھوڑی فکر میں مبتلا ہو سکتی ہیں اوورال یہ ہفتہ آپ اپنے منصوبوں کے دفاع میں گزاریں گے آپ کے بعض خیالات جدید ہو سکتے ہیں آنے والے چند ہفتوں میں آپ کے لئے ایک انتہائی جاندار دور شروع ہونے والا ہے جس میں آپ کے سفر اور رابطے زیادہ ہو جائیں گے نئے معاہدوں کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں آپ کے تعلقات مرتری کے ریٹرو گریڈ اور انتیس جون کے بعد سے بہترین کی حالت میں جانا شروع ہو جائیں گے آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے روپے بیسے کی معاملے اور کاروبار میں کسی بھی سفر میں احتیاط سے کام لیں اس ہفتے کوشش کریں کسی نئے کام کا آغاز مت کریں اور اپنے جاری منصوبوں کو وسط دینے اور وسیع کرنے سے بھی گریز کریں محبت کے معاملات میں آپ کے لگے یہ ہفتہ کچھ زیادہ فائدہ من ہفتہ نہیں ہوگا اس زواجی تعلقات میں آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جلدبادی سے گریز کرنا چاہیے وینس کی منفی پوزیشن آپ کے رومانوی معاملات کو منفی روجانات میں مبتلاک کر سکتی ہے ورگوزوڑک سائن سے وابستہ افراد کو یہ ہفتہ ذاتی طور پر احتیاط سے گزارنا چاہیے لبرا یعنی برج میزان سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ بارہ سے اٹھارہ ستمبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ چیزوں کو مخصوص تناظر سے ہٹ کر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے البتہ ایسے افراد جو ایک مخصوص انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ پر زیادہ دباؤ بن سکتا ہے یہ دباؤ آپ کو اپنے آسان معاملات کو بھی آگے بڑھانے میں مشکل صورتی حال میں دھکیل سکتا ہے آپ کے لیے اس ہفتے کسی ایولیوشن کا ہفتہ ہوگا لیکن آپ کو اپنی صلاحیاتوں پر مکمل اعتماد کرنے کی ضرورت ہوگی اس ہفتے مرکری آپ کے ذائچے کی پہلے گھر میں آپ کو حاضر جوابی اور آپ کی بعض دماغی صلاحیاتوں کو متاثر کر سکتا ہے مرکری کے ریٹرو گریڈ آپ کو ذاتی طور پر متاثر کرے گا آپ کے قریبی ریلیشنز میں معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ قسمت میں بھی سستی اور آشت کی پیدا ہوگی جبکہ وینس آپ کے ذائچے کی بار میں گھر میں حبود کی حالت میں ہوگا وینس کا حبود آپ کو اپنی امیدوں میں ناکامی سے ملوا سکتا ہے یہ ہفتہ ایک مشکل ہفتہ ہے جس میں جہاں مرکری آپ کو سفر کے معاملات اور تاریمی معاملات کے علاوہ زمین جہداد کے معاملات میں رکافتیں پیدا کر کے دے رہا ہے بھین آپ کی فہم و فراست اور اقل و دانش کو بھی متاثر کر سکتا ہے آپ میں توجہ کی کمی ہو سکتی ہے آپ کے لیے کسی ایک بات پر کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہوگا البتہ سورج آپ کے ذائچے کے بار میں گھر میں حبتے قدر بہتر حالت میں ہوگا جس سے روحانی معاملات میں اگر تھوڑی توجہ رہے تو کامیابی کے امکانات ملیں گے آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی توجہ دینے کا ہے محبت کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے میں جذباتی ماحول سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ سنگل ہیں تو یہ ہفتہ دلچسپ اور سبق آموز ملاقاتوں سے بھرپور ہفتہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مناسب ہے کہ اس ہفتے میں اپنے گلبلے میں نہ رہیں بلکہ نئی منزلوں کی تلاش اور دریافت کے لیے کوشش کریں آپ کے روپے پیسے کے حوالے سے آپ کا مالی توازن بہتر رہے گا البتہ خرچ اخراجات میں دوسروں کے کہے سننے پر عمل کرنے کے بجائے آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں اپنے حساب کتاب اور روڈ میپ کے مطابق چلیں اس ہفتے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا ڈپلومیٹک طریقے سے آگے بڑھیں اپنے اندر پیدا ہونے والے نئے خیالات کا احترام کریں آپ کی کامیابی کی قلید صرف اس بات پر ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں آپ کی پروفیشنل لائف میں ارمینان سے برپور وقت آپ کی آمدنی میں اضافی کا باعث بنے گا اس ہفتے میں تبدیلی کے بہت سے مواقع ہوں گے لیکن درست موقع کا انتخاب کریں کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے سکارپیو یعنی برج اکرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جس میں اختیار ذمہ داری سنجیدگی اور آپ کی فطرت آپ میں نمائن تبدیلیاں ظاہر کر سکتی ہے آپ کی تخلیقی اور حقیقتی صلاحیتیں ایک متین فریم برگ کے اندر ظاہر ہوں گی محبت کے حوالے سے آپ کی جذباتی خواہشات اس ہفتے آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ تراش کر رہی ہوں گی البتہ آپ کو تھوڑا ترتیب اور ڈسپلن میں رہ کر چلنے کی ضرورت ہوگی اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ اختلافات سے بچیں آپ کے جذبات جہاں آپ کی خواہشات کو نمائن کر رہی ہوں گے وہیں بینس آپ کو خود پر قابو کرنے کی معاملے میں مشکلات بھی پیش کرے گا آپ کے لیے یہ ہفتہ اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا ہفتہ ثابت ہوگا اس ہفتے اپنی آمدنی یعنی انکم اور خرچ کرنے کے لیے ایک بیلنس اور متوازن صورتحال کو تلاش کریں یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ اپنے دماغ پر مالی معاملات کا بوجھ بلکل بھی نہیں ڈالیں گے سورج یہ سفتے میں آپ کے ذائچہ کے گھر میں گھر میں دوست اب آپ سے مفادات حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی کے اثرات دے گا اس کے علاوہ دوست اب آپ کے ساتھ سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے سورج کی نظرات آپ کو کسی تعلیمی سفر کے حوالے سے فائدہ مند موقع دے سکتی ہیں البتہ آپ کے ذائچہ کے بارے میں گھر میں مرکری کا ریٹرو پریٹ آپ کے روحانی اور امیگریشن کے حوالے سے مناسب نہیں ہے ان کاموں میں رکاوٹیں اور التواب پیدا ہونے کا خرچہ ہو سکتا ہے مرکری آپ کی گھرے لیو مسروفیات میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے زورہ جو کے پیار محبت کا سیارہ ہے عبود کی حالت میں ہوگا آپ کے ذائچہ کے گیارویں گھر میں زورہ کی نظرات میہ بیوی کے درمیان اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں یا کشیدگی کسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے شادی کے حوالے سے یہ ہفتہ یارشتہ وغیرہ تائے کرنے کے حوالے سے اس ہفتے کے نئے اثرات میں گریز کریں نیبرز اور ریلیٹیوز کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی بن سکتی ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کو اپنی تبانائیوں اور انرجی کو مصفت انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی البتہ آپ کو اپنی انرجی کو استعمال کرنے کی طریقے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اپنی انرجی کو اس سمس سرف کریں جہاں سے آپ کو بہتری مل سکتی ہے آپ کو اپنے منصوبوں اور پروجیکٹ پر اس ہفتے سوچنے کے ساتھ ساتھ محتاط طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے قریبی تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تحمیل المددی منصوبوں اور اہم فیصلے کرنے کے لئے یہ ہفتہ ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا سیجی ٹیریس یعنی بلکوز سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لئے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کو تھوڑا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے کوئی ایسا خرچہ جس سے شاید کرنے میں آپ کا دل تیار نہ ہو برحال آپ کے پاس ممکن ہے ایسا کرنے کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہوگا البتہ آپ کو پیسوں کا زیادہ پرابلم نہیں ہوگا محبت کے معاملات میں اس ہفتے پہلے سے تیش ہدا نتائج نہیں برامد ہوں گے آپ میں محبت کے معاملات میں ایک قسم کی بے حصی ظاہر ہو سکتی ہے یعنی قوض خواتینوں حضرات کی پوزیشن کچھ ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ سے محبت کی بات کرے بھی تو آپ خود میں بے حصی محسوس کریں گے آپ کے اندر کا ماحول یوں ہو سکتا ہے کہ خود کو محبت کی کسی نئی کہانی میں لگانے کے بجائے آپ ایک فاصلہ برقرار رکھنے کو ترجیح دیں آپ کے پاس اس حفتے میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوگی آپ خود سے مکمل طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے ممکن ہے آپ کے قریب کے لوگ آپ کے قریب کے لوگ آپ کو سمجھنے سے کاثر ہوں گے جس سے کچھ سوالات اور خرچات جنم لے سکتے ہیں آپ کو چاہیئے کہ اس حفتے دوسروں پر اعتماد کرنے کے بارے میں احتیاط سے کام لیں دوسروں پر بھروسہ کرنے سے پہلے خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں آپ میں اعتماد کی کمی آپ کے لئے مسائل کو بڑھانے کا باعث ہو سکتی ہے مناسب ہے خود میں اعتماد کی کمی کا باعث بننے والی باتوں اور وجوہات کے خاتمے کا سبب بنیں یقین رکھیں جب آپ کا رویہ اور طرز عمل تبدیل ہوگا تو ہر چیز بدل جائے گی زورہ آپ کے ذائچہ کے دس میں گھر میں اس سب سے ہو کر حبود کی حالت میں ہوگا جس کی نظرات بعض معاملات میں منتوی اثرات مرتب کریں گی صحت کے حوالے سے بینس کے اثرات آپ کو متحصر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی پرانے دوست سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے ممکن ہے جس کا نزیجہ کچھ زیادہ خوشگوار نہ ہو تورج آپ کے ذائچہ کے دس میں گھر میں آپ کو اس ہفتے روپے پیسے اور کاروبار کے معاملات میں کامیابی دلوائے گا روپے پیسے کے معاملات میں اٹھایا گیا کوئی بھی سٹیپ آپ کے لئے اعلیٰ کامیابی اور دلت مندی کا باعث بن سکتا ہے کوئی کاروباری ڈیل فائنل ہو سکتی ہے جس میں آپ جس میں آپ کے منافع کی شرعہ بلند ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کیریئر اور نوکری کا کوئی پرابلم حل ہو سکتا ہے جبکہ مرکری جو کہ رجعت کی حالت میں ہے اس ہفتے آپ کے ذائچے کی گھر میں گھر میں ہوگا جو آپ کو دوست آباب سے وبست و امیدوں میں دھوکہ دلوا سکتا ہے آپ کی امدہ گفتگو کی صلاحیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مرکری کی رجعت سے زمین جائدات کے مسائل اور وراثتی معاملات میں تاخیر اور التواب پیدا ہو سکتا ہے تعلیمی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے لہذا ان معاملات میں احتیاط کریں کیپری کول یعنی برجدی سے وبستہ خواتینوں حضرات کے لئے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جو بارہ سے اٹھارہ سپٹمبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا اس میں سیاروں کے بعض اثرات آپ کو بعض رکاپٹوں سے آزاد کرنے پر مجبور کر رہے ہوں گے آپ اکثر خود کو ایک حد تک محدود کر دیتے ہیں بعض اوقات آپ تیز اور درست فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے آپ کو اپنی بے ساختہ زندگی کی خوشی دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے آپ کے اندر موجود تابند آئی اور انرجی آپ کو اس ہفتے آگے کی طرف دھکیل سکتی ہے آپ اپنی جبلت پر عمل درامت کر رہے ہوں گے سورج اس ہفتے آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں ہوگا جو انعامی سکیمز کے معاملے میں آپ کو کامیابی دلواز سکتا ہے قسمت آزمائی کے کھیلوں میں آپ کو فائدہ بن صورتحال کا سامنا ہوگا اولاد سے متعلقہ کاموں میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے سورج آپ کی ذاتی شخصیت میں بھی نکھار پیدا کرے گا آپ کی عزت اور قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا مرکری آپ کے ذائچے کے دسویں گھر میں اس ہفتے آپ کو خرید و فروخت میں یا لیندین کے معاملات میں مسائل پیش کر سکتا ہے کاروبار اور کریجر کے چند معاملات میں تاخیر اور التوا پیدا ہو سکتی ہے روپے پیسے کی معاملات میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی زورہ اس ہفتے آپ کے ذائچے کے نمیں گھر میں رہتے ہوگے حبوط اور زوال کی کنڈیشن میں ہوگا اس سے آپ کے مفادات اور سوشل سطح پر معاملات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے وینس کے اثرات سے آپ کے سماجی تلوقات میں ناکامیاں آ سکتی ہیں آپ کے موڈ پر سورج کے اثرات آپ کے خوشگوار موڈ کو مزید خوشگوار کریں گے صحت کے حوالے سے آپ کو ایکسسائز اور ورزش ضرور کرنے چاہئے دورانے کام آپ کی شورت اور آپ کے فهم میں اضافہ ہوگا آپ کے لئے یہ وقتیں ایک ایسا وقت ثابت ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنی ذات کے تاریخ گوشوں میں نئی روشنی سے روشناس ہوں گے آپ کے سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے چاہے آپ جتنے بھی جن کو آپ پہلے سے خود ہی منتخب کر چکے ہیں آپ کے فیصلے زیادہ طاقت پر اور پاورفل ہونے چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے لئے آنے والے وقت میں اور موجودہ وقت میں دونوں صورتوں میں ماحول پرامند رہے گا بہتر ہے اپنی خواہشات اور ضروریات کے درمیان توازند قائم کر لیں اور جان لیں کہ دراصل آپ کو کیا چاہیے آپ اپنی حدوں کو جان لیں گے تو آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی ایکویریس یعنی بردلب سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لئے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں سورج آپ کے ذائچے کے آٹھ میں گھر میں رہے گا اور آپ کے لئے فائدہ مند راستوں کو روشن کرے گا تکالیف اور پریشانگہ دور ہوں گی سورج آپ کے لئے ایسے اثرات ظاہر کرے گا جس میں آپ کو اتمنان حاصل ہوگا مزرگوں سے اور والدین یا ان کے والدین سے آپ کو مالی مدد مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں بھی آپ کو فیبر دی جائے گی آپ کے لئے یہ دن مختلف مواقعوں اور اپورچونٹی سے بھرے ہوئے ہوں گے فائدہ مند مقابلوں سماجی یعنی سوشل سطح پر نام پیدا کرنے فیم حاصل کرنے اپنی عزت کو بڑھانے اور اپنے خاندانی بقار سے فائدہ اٹھانے اور اس طرح کے عوامل میں آپ کو کامیابی ہوگی محبت کے معاملے میں آپ کا اظہار محبت آپ کے دل سے زیادہ ہم آنگ ہوگا آپ کی بات آپ کے دل کے حال کی ترجمان ہوگی آپ وہی بولیں گے جو آپ کے دل میں ہوگا آپ کا لب و لہجہ پر اثر اور پر کشش ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ پر خلوص جملوں میں بے ساختہ یعنی سپونٹینیسلی کوئی بھی بات کریں گے وہ پر فکر ہشگوار طریقے سے آپ کے جذبے اور ایموشن آپ کی تھوٹس پر اثر انداز ہو رہے ہوں گے مقتصر یہ کہ آپ کے لئے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا اس میں آپ اپنا آپ ظاہر کریں گے آپ خود کو منمانہ چاہیں گے اور منمانے کے لئے ہی برسرے پیکار رہیں گے اس ہفتے اگر آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی پڑی تو آپ کر دیں گے مرکری اس ہفتے آپ کے ذائچہ کے نمیں گھر میں ہوگا جہاں اس کی رجعت کے اثرات ناکس ہوں گے قسمت کا گھر نہ صرف قسمت کے معاملات میں عمل دخل کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت اور بعض تعلقات اور روپے پیسے کی معاملات میں بھی اثر انداز ہوتا ہے لہٰذا ان معاملات میں آپ کے کچھ کاموں میں رکابت اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے چلتے کام تھوڑی دیر کے لئے بچہ بغل میں اور ڈھنڈورہ شہر میں ہوگا یعنی آپ کچھ رکھ کر بھول سکتے ہیں قریبی ماحول میں رش رولہ آپ کو غیر ضروری طور پر انگیٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ضروری کاموں میں التوا اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے ایسی صورت میں آپ جہنڈا اٹھ کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وینس کے اثرات اپنی کمزور ترین حالت میں آپ کے ذائچے کے آٹھ میں گھر میں ہوں گے جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ معاملات اور گھرے لیو معاملات میں آپ کو سمجھداری سے ایک کام لینے کی ضرورت ہوگی پائیسز یعنی بریوت سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ بارہ سے اٹھارہ ستمبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے ایک ایسا ہفتہ ہوگا اس میں آپ کے کیے گئے فیصلے مؤثر ہو سکتے ہیں آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک نتیجہ خیز ہفتہ ثابت ہوگا آپ اپنے پراجیکٹس کو آگے بڑھانے اور اپنی صلاحیتوں کو منطقی انداز میں مکمل کرنے کے لیے تندہی اور مکمل کانسنٹریشن سے کام کر رہے ہوں گے آپ کو معلوم ہونا چاہئے جب تک آپ اپنے پلانز اور منصوبوں کی پرویش کرتے رہیں گے تو وہ آپ کی محبت کی زندگی کی حوالے سے یہ ہفتہ ایک زیادہ روشن ثابت نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے ذائجے کے ساتھ میں گھر میں یعنی محبت کے گھر میں بینس جو کہ بزاتے خود محبت اور خوشی کا سیارہ ہے کمزور حالت میں ہوگا جیسے آپ کے کنیکشنز قریبی لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کمزور ہو سکتے ہیں وینس کا زوال آپ کو بے سکونی سے بھی روشناز کرا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ پر میوسی کا غلبہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے قریبی دوستوں عزیزوں اور قابل اعتماد اور بروسہ من افراد کی چاہت میں کہیں کچھ بدگمانیوں کے آثار دکھائی دے سکتے ہیں آپ کو کچھ کمی نظر آسکتی ہے اور کچھ معاملات میں آپ کی فطرت بے چین معلوم ہو سکتی ہے یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی کے لیے بہت احتیاط کا ہفتہ ثابت ہوگا کیونکہ وینس جب حبوط میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات منفی اور نحس ہوتے ہیں اور انسان تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے یعنی وہ سپورٹ جو انسان کو ان معاملات میں ملتی ہے وہ نہیں ہوتی اور یہ خلا کوئی دوسرا پلانیٹ پور نہیں کر سکتا لہذا ان معاملات میں کمی اور کوتائیاں ہوتی ہیں اس لیے نکاح مگنی اور رشتہ وغیرہ تیہ کرنے کی معاملے میں بھی اس اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات جو تمام بروج کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ جو شخص خدا پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھتا ہے اس کے لئے ہر دن اچھا دن ہوتا ہے بس ضروری یہ ہے کہ جب کسی ضروری کام کا ارادہ کریں تو خدا سے دعا مانگ کر صدقہ دے کر جانے کی کوشش کریں تا کہ سیارگان کی نحوصت ختم ہو جائے لہذا کوشش کریں جب بھی کسی سیارے کے نیس اثرات کا آپ کو علم ہو تو صدقہ دے کر اس کی نحوصت سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں اور جار رکھیں سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو حقیقی مستحق کو دیا جائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کمزور کی مدد کی جائے اس کے علاوہ ایک پیانٹ اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں ریٹرو گریڈ ہو رہا ہے آتارت کے اثرات آپ کے روحانی معاملات میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ امیگریشن اور ویزے کے مسائل میں گریفتار خواتین و حضرات کے کچھ کام رکھ سکتے ہیں مرکری آپ کے تعلیمی سلسلوں میں کمزوری پیدا کر سکتا ہے خدا نخواستہ ٹویڈرٹس کو ناکامی کا مون دیکھنا پڑ سکتا ہے البتہ آپ خدا پر بھروسہ رکھنا چاہئے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو